جدہو اونلکا فی نبائی کلو ہمین و غمین سینجلی بے علی بے علی بے علی بے علی نیسلام نعرہ حیدری علی اللہ کی ویدانیت رسول اللہ کی رسالت مولادی کی بلایت کا قرار کرتے ہو دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری حیدر 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 نہ نہ حیدر کا نعرہ لگے ذرا اوچھی عباس سے آواز نکال کر ذرا دیواریں لرزیں ذرا دشمن کے دل لرزیں منافقین کے دل لرزیں مومنین کے دل مسرد سے بھجائیں دونوں ہاتھ اٹھا کر حیدر چار مصرے اب جتنے شور کے ساتھ آپ نے پڑا ہے یہ حیدر کے نعرے لگائیں اتنے ہی شور کے ساتھ چار مصرے پش کر رہا ہوں پھر دیکھنا اس سے بلند نعرہ ضرور لگائیں اگر حق ملے تو شور کے ساتھ اٹھتے ہیں من کی جاگیر پہ ہی کان کا پہرا کر دے من کی جاگیر پہ ہی کان کا پہرا کر دے بہرِ عرفان ملا اور بھی کہرا کر دے تُو نے دی ہے نا علی بولوے والی عظمہ جو علی سن نہیں سکنا اسے پہرا کردے حیدر 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 جتنے زنجیر زر ماتمی ہے زرہ ہاتھ برند کر دے ماشاہ اللہ انہی ماتمی ہاتھوں سے مجھے اب اس شیر پر دعا چاہیے مجھے شاعر کا نام نہیں پتا لیکن جس نے بھی چار مصرے لکھیں اللہ اس کا عجر انہتا فرمائے حق بنے تو لبے کے حسین کا نعرہ آخری مصرے پر ضرور لگائیے گا کہ زنجیر کا ہے پشت پہ کچھ ایسا کرم خاص ہاتھ اٹھے ہر ازدار کے جس کا یقیلہ ہو زنجیر کا ہے پشت پہ کچھ ایسا کرم خاص دیکھیں ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں آپ میرے لئے دعا کریں میں آپ کے لئے دعا کروں مجلس حسین ہے تو مجلس حسین میں ہم اس لئے کہتے ہیں کہ مجلس حسین میں آپ ازدار حمزاکر حسین ہے یہ فرش اعظہ ہے امام حسین کی مجلس ہے قبولیت کا وقت ہے اور ہم کہیں گے دعا کریں گے آپ کہیں گے آمین آپ دعا کریں گے ہم کہیں گے آمین یعنی ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم باہر کچھ ہوں گے لیکن جس وقت مجلس حسین میں آتے ہیں اس وقت ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اس فرش کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے دنیا میں جہاں جہاں بھی زمینیں ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں لیکن جب وہاں فرش اعظہ مشتہ ہے اس زمین کی منزلت بڑھ جاتی ہے یہ ذہن میں رکھے کہ آمین کہہ رہے ہیں کس سے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ عزدار ہیں آپ آمین کہیں تو اتنا یقین ہے تو اب آگے آمین کس سے کہلوانا ہے اس کا اندازہ آپ لگائیں اور مصروں کا حقہ دنگیجے گا زنجیر کا ہے مشت پہ کچھ ایسا کرنگ خاص ہوتا نہیں ہے درد کا اتناسہ بھی ایسا زنجیر کا ہے مشت پہ کچھ ایسا کرنگ خاص تیسے چوتھے مصر پہ خاص دعا زنجیر کا ہے مشت پہ کچھ ایسا کرنگ خاص ہوتا نہیں ہے درد کا اتنا سبی احساس مر جاؤ میں زنجیر کے حلقے میں ہے یہ آس آمین ذرا کہنے کے کیا حضرت اببا مر پیٹ یا حسین 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 آپ کو کسی نے کہا تھا کہ آپ کھڑے ہو کے دعا دیں نہیں کیسے کھڑے ہوئے جذوات حقیدہ اب ایک ٹیسٹ لینا ہے اپنا ہم اپنی گاڑی کا ٹیسٹ لیتے ہیں اگر اس کے ٹائر چیک کرتے ہیں ہر ہفتے یا ہر مہینے اپنی سکوٹر کو دیکھتے ہیں اس کا انجن سہی چللا ہے اپنی گاڑی اپنی سواری جس پر ہم جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں جا کر یہ ہمیں پریشان کر دے تو ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے اسی طرح ہمیں اپنے عقیدے کا بھی ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے کہ دنیا کی دھول میں ہم اٹ تو نہیں گئے ہمارا عقیدہ کمزور تو نہیں پڑ گیا تو آئیے عمران خازمی صاحب میرے بھائی ہیں میرے گھر کی مجلس ہے خدا بڑی روحانیت دی ہے ان کی ذاکری میں بھی اللہ نے اور ساتھ ساتھ اس مجلس میں بھی بڑی روحانیت ہے اور دنیا کے تمام منظور و رضاکرین یہاں تشریف لاتے ہیں اور ایک روحانیت کا سماہ کئی گھنٹوں سے مجلس چل رہی اور کئی گھنٹوں تک جاری رہے گی مولا سب پڑھنے والوں کو سلامت رکھے اور عمران بھائی اور ان کی فیملی کو خدا تادیر امتازہور امام زمان علیہ السلام صحت کے ساتھ لمبی عمرتہ فرمائے اور اسی طرح مولا کا ذکر کرتے رہیں اب دیکھئے ٹیسٹ لینا ہے اپنا اب میرے کہنے پر اب میں نے کہا ہے کہ آپ سے مجھے دعا چاہیے میرے کہنے پر آپ نے ارادہ کرنا ہے یہ مصرے میں پڑھ رہا ہوں مولانا شمس دبریس صاحب کے آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے داد نہیں دینی ہاتھ نہیں اٹھانے کھڑا نہیں ہونا چپ رہنا ہے یہ آپ نے ارادہ کرنا ہے پھر میں مولا کے اعتماد کرتے ہو جو مولا کے مصرے شمس دبریس صاحب کو ملے ہیں مولانا شمس دبریس صاحب کو انڈیا سے وہ مصرے ایسے ہیں اس مصروں پر مولا کی اس عطا پر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ارادہ ہوگا کہ ہم نے بولنا نہیں ہے داد نہیں دینی خاموش رہنا ہے لیکن میرا عقیدہ ہے کہ آپ کا عقیدہ آپ کو اسی طرح کھڑا کر دے گا جیسے میرے زدار بھائی کھڑے ہوئے سنے مصر غازی عباس کے نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے نہ یہ والشمس کا چہرہ نہ یہ واللیل کی ظلف نہ یداللہ نہ آواز خدا مانگی ہے نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز عطا مانگی ہے نہ کبھی حضرت ڈاود کا لہجہ مانگا نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی اس نے عباس کے آنے کی دعا ہیرم 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 جزاک اللہ ابھی تھکے تو نہیں اب یہ اٹھک بیٹھک کر کے بہت تھکنا ہے آپ نے میں ایک تازہ شیر پڑھنے لگا ہوں کبلا شاید کوئی نیا خیال ہو غازی ابباس کی جلال پر بڑے کلام لکھے گئے غازی ابباس کی جررت و شجاعت پر بڑے کلام لکھے گئے غازی ابباس کی جنگ پر بڑے کلام لکھے گئے غازی ابباس کی سخاوت پر بڑے کلام لکھے گئے غازی ابباس کی وفا پر بڑے کلام لکھے گئے غازی ابباس کی عبادت کا ایک رخ بتا رہا ہوں عبادت پر بھی کلام لکھے گئے لیکن عبادت کے خاص رخ شاید میں نے تو یہ پہلی بار عبادت کا یہ رخ دیکھا تھا دیکھئے مولا علی کی دعا ہے غازی عباس مولا علی نے کہا تھا کہ غازی عباس کے لیے کہ اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا تکر جو میرے حسین کی رسولت کرے یہی جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی خواہش تھی اب غازی عباس جب گھوڑے سے زمین پر آئے دونوں بازو کٹ گئے سرکبل زمین پر آئے تھے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر غازی عباس کی عبادت کا ایک نیا رخ مولانا شرع نقوی صاحب نے لکھا ہے ایک بڑا نیا خیال ہے اس کا حق آپ نے کہ اب تک آپ نے بہترین سنا اب آپ خاموش بھی رہے تو کوئی شکوا نہیں لیکن ان مصروں کا حق ضرور ادا کیجئے گا شرع نقوی صاحب لکھتے ہیں جس کی مسجد میں شہادت تھی اسی کی ہے دعا جس کی مسجد میں شہادت تھی اسی کی ہے دعا اگر آپ کے لئے بالکل نیا خیال ہو تو اس کا حق ادا ضرور کیجئے گا جس کی مسجد میں شہادت تھی اسی کی ہے دعا اپنی خلقت کے نامقصد سے یہ گھبرا اپنی خلقت کے نامقصد سے پھریں گے عباس اگر حق بنے تو اپنے پنجوں کے بر کھڑے ہو کر شرع نقوی صاحب کو دعا دیجئے گا مصریں بہت بڑے پڑے لگا ہوں جس کی مسجد میں شہادت تھی اسی کی ہے دعا اپنی خلقت کے نامقصد سے پھریں گے عباس آخری وقت بھی اللہ کا سجدہ ہوگا سر کے بد اس لئے گھوڑے سے گرے ہیں عباس جیو معلہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے دیکھ جاکتے ہوئی صلوات پڑے عظمت محمد و عالم حمد عددارہ نے مذنو میں کربلا یہ عمران بھائی حقیقتاً میں بھائی ہیں اور بھائیوں جیسا کردار ادا کرتے ہیں اور اسی تبسط سے یہ مجلس ہمارے گھر ہی کی مجلس ہے اور چونکہ ہم یہاں مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں اور میرے خیال سے تمام جتنے ذاکرین ہیں وہ اسی نیت کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں کہ وہ مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں تو لہٰذا مجھے اس بات کا اندازہ بھی ہے کہ میرے بات بھی بہت سارے پڑھنے والے موجود ہیں اور مجھ سے پہلے بھی بہت سارے پڑھنے والوں نے پڑھا تو میں چاہوں گا کہ اپنے مخصوص وقت میں جو آپ کی فرمائشیں ہیں وہ پوری کر سکوں اور جو رہ جائیں گی پھر انشاءاللہ کسی اور مقام پر پڑھیں گے لیکن یہ کہ مولا کا ذکر ہونا ضروری تھا فضائل کا کچھ رکھ ہو گیا آئیے چند مصرے کچھ مسائب کے کلام کی بھی پڑھیں گے تاکہ مولا کی بارگاہ میں مسائب کا پورسہ بھی ہو جائے دو شیر خالی تحت میں پڑھ لیا لہن میں دو شیر جناب نئی عرصی سے بھی آپ کے پیش کروں گا تمام مات بھی موجود ہیں اس کے بعد کچھ مسائبی کلام اور آپ سے انداز چاہوں گا نقش ماتام تیرا سہارا ہے اسی طرح آپ سے دعا چاہیے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ نظر آتے ہیں تو دلی سکون ملتا ہے کیفیت بڑھتی ہے ہمت بڑھتی ہے پڑھنے کی نقش ماتام تیرا سہارا ہے ورنہ میں شرم کیا ہمارا ہے نقش ماتام تیرا سہارا ہے اچھا میں کسی کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا جس کا عقیدہ اجازت دے میرے حصے کے جو میں نے پڑھنے تھے فضائل وہ پڑھ لی اور آپ نے بہترین حق ادا کیا اور آپ نے میری امید سے بڑھ کر سنا لیکن ان مصروں پر صرف فقط اس لئے نہیں کہ مجھے پڑھنے کی دعات چاہیے نہیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کس کس کا یہ عقیدہ ہے جس کا عقیدہ نہ ہو یا سوچ بھی ہو ذرا سی بھی اس میں تو بس اللہ سے دعا کیجئے گا اللہ معرفت میں اضافہ کرے لیکن جس کا یہ عقیدہ ہو وہ کھل کر ہاتھ ادا کر بولے ضرور دعات کے نیت سے نہیں اس نیت سے کہ ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے جس میں ذکر علی نہ ہو شامل نقش ماطم تیرا سہارا ہے ورنہ دنیا میں کیا ہمارا ہے جس میں ذکر علی نہ ہو شامل اس عبادت میں بھی خسارا ہے اس عبادت میں بھی خسارا ہے اور شیر سنیئے آپ کے ملدات کا شیر ہے یہ شیر آپ کے حوالے کر رہو اس کا کیسے استقبال کرنا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں جو علی کو ملا تھا خیبر میں جو علی کو ملا تھا خیبر میں آج بھی وہ عالم ہمارا ہے بولا حیدر آج بھی آج بھی وہ ہمارا ہے مجھے مولا کی عظمت کی قسم زالبوں نے بہت مارا ہے حسین کو حسین وہ غریب ہے کربلا میں بلال کازمی صاحب نے مجلس میں جملہ کہا امانت تناب تر پہنچھا رہا ہے کہتے ہیں بہتر شہدہ میں اکھتر شہدہ کو نو لاک کے لشکر نے جن ہتھیاروں سے مارا ہے ان تمام ہتھیاروں کو اکیلِ حسین پر استعمال کیا ہے اگر یوں بھی کہا جائے تو کم نہ ہوگا غلط نہ ہوگا کہ حسین کو بہت تسلی کے ساتھ مارا گیا ہے امام حسین رہ السلام کی شہدت نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ کوئی سن سکتا ہے نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کوئی لکھ سکتا ہے یہ جو ہم مسائب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں یہ اتنے ہیں جتنی اللہ نے مولا نے ہمارے دل اور دماغ میں طاقت بخشی ہے برداشت کرنے کی ورنہ وہ مقتل ابھی تک ماسونی نے کھل کر نہیں بتایا جو سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ ہمیں اور آپ کو حمد دے دے کہ کربلا کا غم بہت بڑا ہے دنیا میں کتنے بھی ظلم ہو جائیں کربلا کے بعد مگر ہر ظلم کا موازنہ جب کربلا سے کریں گے تو کربلا کا غم بڑا ٹھہرے گا کیونکہ اسی کو دیکھ کر صبر ملتا ہے مولا حسین اللہ کرے کہ میں اپنے پڑھنے کے ذریعے آپ کو وہ منظر دکھا سکوں جو اس پر آشور ہوا تھا بس اپنے آپ کو آمادہ کیجئے اپنے سروں پر ماتم کیجئے گا گریہ کیجئے گا جو مسائف کا انداز ہے اور ایک بات ذہن میں رکھے گا جب ہم نماز پڑھتے ہیں جب ہم فرادہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو اکیلی نماز کا سواب ملتا ہے ایک نماز کا اگر اللہ نے قبول کی تو اگر کسی ویسے قبول نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی جب اب جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو جماعت کے اندر ہمیں جماعت کا پوری جماعت کا سواب ملتا ہے لیکن اگر سو لوگ نماز پڑھنا ہے اس میں 99 لوگ یہ نماز کسی ویسے قبول نہ ہو رہی ہو اور کسی ایک نمازی کی نماز قبول ہو جائے تو اللہ اس ایک نمازی کی وجہ سے پوری جماعت کی نماز قبول کر لیتا ہے بس یہ بھی اسی طرح ہے نماز اعزائے حسین اس میں آپ بہت سارے لوگ جواب دینے میں نوحہ پڑھنے میں صرف اس لیے ہچ کچھاتے ہیں کہ ان کی آواز اچھی نہیں جبکہ کیا پتا کہ اسی کے پڑھنے کی وجہ سے پوری مجلس قبول ہو رہی ہو آپ میں سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں مجلس حسین میں ہم روتے ہیں مگر کبھی کبھی کسی کو روتا دیکھ کر ہمیں رونا آجاتا ہے تو آپ گریہ کریں گے تو آپ کو دیکھ کر آپ کو گریہ کے لیے آمادہ کیجئے کسی کو کم تر نہ سمجھا جائے کوئی بچہ بھی اگر یہاں بیٹھا نہ جس کو ہم بار بار اٹھا کر بٹھاتے ہیں ہو سکتا ہے اس بچے کی وجہ سے ہی پوری مجلس قبول ہو جائے تو لہٰذا گریہ کیجئے گا نہ جانے کس کے گریے سے ہم پوری مجلس قبول ہو جائے ساری مجلس کا سواب میں چاہتا ہوں کہ جنب سیدہ سلام اللہ اللہ آپ سے اور ہم سے راضی رہے ہیں دن ہے آش دن ہے آش دن ہے آش اور کا اور عیسر کی آئی ہے گھڑی گرد لاشوں کے اکیلا گھڑا ہے حسین بن علی گھیر لو مارو اسے شور ہے لشکر بھی دیکھو زخمی بھی ہے پیاسا بھی ہے تہری ہے گشیر ہائے سر پیٹ تھی میدان میں آئی جہرا ماں کو جب دیکھ شہدی نے یہ رو رو کے کہا ماں تیر تیر تلو مار لیے فوج کھڑی ساری ہے اممہ دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے آئی گریہ کرو یا حسین کہ اممہ دیکھو ساروں پہ ماتب کرو سارے سارے ساروں پہ ماتب کرو ہسین کا حق سمجھ کرو دونوں ہاتھ اٹھو دونوں ہاتھ اٹھو ساروں پہ ماتب کرو یہ قیامت کا وقت ہے قتل کی تیاری کوئی تلوار سے مارے کوئی مارے خنجر ارے بھالا مارا ہے کسی نے تو کسی نے پتھر خون سے چہرہ بھرا گرز لگا ہے سر پہ ارے خاک جلتی ہوئی تھے کی ہے میرے زخموں پہ زخم اتنے ہیں کہ ہر ضرم سے خونجاری ہے امد تو یہ میرے قدل کی تیاری ہے امد تو یہ میرے تیر دور سے بھی مارے جاتے ہیں تیر قریب سے بھی مارے جاتے ہیں حسین مولا کہتے ہیں اما میں وہ غریب ہوں جس کو قریب سے بھی مارے جائے جب تیر علی عزدر کے مارا تھا دور سے مارا تھا اتنی دور سے تیر مارا کہ علی عزدر کا گلہ چھت گیا اور اسی تیر سے حسین مولا کے بازو بچھے دیا مولا فرماتے اگر میرے بازو کا سہارا نہ ہوگا تو جہاں تک تیر جاتا ہے اب دور سے تیر مارے جائے تو یہ حالت ہو جائے اب جب قریب سے تیر مارا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بولا ہوتی ہوئی پسلی سے ساس لینے میں بھی امہ پڑی دشواری ہے امہ نے کوئی میرے قرچ کی تیاری ہے اللہ کہے آپ کربلا جائیں کربلا میں دو مقام کا ذکر کرتا چلوں ایک مقام شہادت مولا حسین ایک مقام امام زمان علیہ السلام مقام شہادت امام حسین وہ جہاں امام حسین علیہ سلام کا گلہ این مقام پر کھٹا گیا وہ جگہ اب زری بنا دی گئی ہے اور وہ امام حسین علیہ سلام کے حرم کے اندر ہے آپ سب جو جا چکے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں اور جو جائیں وہ محسوس کیجئے اور وہاں سے تقریباً پون کلومیٹر یا ایک کلومیٹر کا فاصلہ جس کو کہتے ہیں مقام امام زمان علیہ سلام جب تشریف لاتے ہیں کربل اپنے جد کے روزے پر حاضری کے لئے تو میرے محق کے امام یہ قیام فرماتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا آپ جد ہیں آپ تو قیام حرم کے اندر بھی کر سکتے ہیں مگر میرے مولا امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مقام اس لئے میں نے منتخب کیا کہ یہی وہ مقام تھا جہاں دس بہر ان کو میرے جد حسین زخمی حالت میں برچی کھائے ہوئے حسین تیر کھائے ہوئے حسین نیزے کھائے ہوئے حسین پتھر کھائے ہوئے حسین نڈال ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرے تھے اور حالت میرے مولا کی ایسی تھی کہ مولا سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اللہ کرے میں اکثر دعا کرتا ہوں کہ مولا یا تو حمد دے یا موت دے دے اگر تنہیں موت تنگاب تک یہ مسائب پہنچا رہا یہ گیفیت کا نام ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا اس جگہ گرے جا مقام امام زمان علیہ السلام اور ایسی حالت میں کہ حسین سے چلا بھی نہیں جا رہا قتل اس مقام پر ہوئے جو تقریبا پون کلومیٹر یا ایک کلومیٹر بی بی کچھ نہیں مانتی سوائے اس کے اس کے بچے کے غم میں بہتے ہوئے آنسو آئیں گریہ کی آواز بلا دھاؤ آئے زخم کاتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر مگرا تھانی ڈالے سک اٹھا بھی نہیں جاتا تھا ارے دیکھا یہ حال تو پھر شمر میری سمس بڑھا ارے قتل کہا تک مجھے بالوں سے پکڑ کر ہاتھ مجھے مجھے دھو کر بھی مجھے ماری ہے امہ دیکھو یہ میرے قد کی تیار یہ ہے کیا مقدر ہے باپ اور بیٹی کا کبھی باپ تماشے کھاتا ہے کبھی بیٹی تماشے کھائے اس کی جازی نے بھی تماشے کھائے پوٹی نے بھی تماشے کھائے دونوں ایک ہی فریاد کیا کرتی تھی بابا مجھے ظالم ملے بہت بہت بھارا آئی بی بی سکینہ کو جب بابا کا کٹا ہوا سر ملا ہے کتنے دن کا انتظار کر رہی تھی سکینہ کہ بابا ملے تو بابا سے بات دے کروں کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام شام کے زندان کا سفر بی بی سکینہ نے زندان میں اپنے بابا کے سر کو گود ملے کر کہا بابا بابا میرے بابا میرے بابا اتنی زخمی ہے سکینہ کہتی ہے چلنا چاہوں تو چلا بھی نہیں جاتا پاؤں زخمی اٹھتا ہی نہیں میرا یہ کوئی ستر سالہ ضعیفہ نہیں کہہ رہی حسین کی چار سالہ یتیوہ کہہ رہی ہے چار سال کے انہوں میں یہ صدمہ ہو گیا سکینہ کی یہ حالت ہو گئی کہ چلنا چاہوں تو چلا بھی نہیں جاتا سروں میں بات اپ کرتے رہو پاؤں زخمی اٹھتا ہی نہیں میرا سن چاہوں تا سویا بھی نہیں جاتا پشت پشت زخمی ہے زخموں سے خوب اہد جاتا میں ٹھوٹی ہے پسلیا بابا رخصار میں زخمی کانوں سے رہو جانے بندے بچھنے میرے کرتا بھی جلا بابا آئے اتنا مجھے مارا بابا بابا جب شامیں غریب آئی تھی تو ڈھونڈتی پھرتی تھی میں ہاں کلاشا بابا ایک ظالم نے مجھے روک کے مجھ سے پوچھا دھونڈتی کس کو ہے بابا کا تیرے نام ہے کیا میرے بابا میرے میرے بابا ہے حسین شکن علی میں نے کہا پھر ویزر میں آیا چھرے پہ مجھے مارا ریتی میں گرا ڈالا میں کہتی رہی بابا آئے اتنا مجھے مارا بابا آئے زخمی ہے سکینہ بابا آئے اتنا مجھے مارا بابا آئے زخمی ہے سکینہ کتنے لوگ آپ مو پر تماشوں کا ماتم کر رہے ہیں کس لیے کہ بی بی کے تماشے لگے عامومن آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی عزدار مو پر تماشوں کا ماتم کرتا ہے لوگ اس کو زیادہ ماتم کرنے کے بعد روک لیتے ہیں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو پھر وہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے غش میں آ جاتا ہے مگر اس کو کیسے جگائے جاتا ہے پانی کے چھوٹے مار گئے جبکہ اس نے خود اپنے ہی ہاتھ سے اپنے ہی مو پر ماتم کیا تھا اس کے باوجود وہ بے ہوش ہو گیا ماتم کرتے گا تھے سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے ماتم رہے گیا بی بی فرماتی ہے بابا علی عزد کی گلے میں جو تیر تھا وہ علی عزد کے قدس سے بڑا تھا جو مجھے تماشا لگا وہ ہاتھ میرے رمزار سے بڑا تھا اتنا مارا ہے ظالم سکینہ کو جب تماشے کھاتی بے ہوش ہو جاتی پھر ہوش ملائی جاتی پھر بے ہوش ہو جاتی ہم کسی عزدار کو ہوش ملاتے ہیں تو پانی کے چھوٹے مائے گا حق بنے تو آخری آدمی ہے بی بی کا حق ادا کرنا دو ہاتھوں سے سکنوں پر ماتم کر روڑ کرنا مصرے بہت سخت پرنے لگا ہوں بی بی کہتی ہے بتاتی ہے بی بی کہ میں بے ہوش کیسے ہوتی تھی ہوش میں کیسے لائی جاتی تھی کھا کے ظالم کے تماشے مجھے غش آتا تھا پھر تماشوں سے ہی وہ پھر تماشوں سے پھر تماشوں سے ہی وہ ہوش ملے آتا تھا پھر تماشوں سے ہی وہ ہوش ملے آتا تھا ہس کے کہتا تھا بلا بابا کو اموں کو بلا جنہ دور آئے گی اتنا ہی تجھے ماروں گا پھر دل میرا خبر آیا اور جسم بھی تھر آیا یہ ہر میرا دل کا نارحم کیا بابا آئے اتنا مجھے مارا بابا آئے سکمی ہے سکینا سارے حسین مل گیا سارے حسین کو گود میں لیا کہتی ہے بابا مجھے ارمان تھا کہ میں آپ سے کربلا ملنے آؤں مگر آپ مجھے ملنے آگئے بابا اب میرا ایک اور ارمان ہے سارے حسین سے آواز ہے یہ سکینا کہ آپ ارمان شروع سکینا کر بی بی کرتی ہے بابا جب میں زندہ سے رہائی کی خبر پاؤں گی دادی زہرہ کی میں تربت پہ چلی جاؤں گی سارے حسین سے آواز آئی سکینا دادی کی تربت پہ جا کے کیا کرے گی حق بنے سروں پہ ماتم کرنا ماتم کرنا بی بی کا جملہ سننا بی بی کہتی ہے جب میں زندہ سے رہائی کی خبر پاؤں گی دادی زہرہ کی میں تربت پہ چلی جاؤں گی سارے حسین سے آواز آئی سکینا دادی کی تربت پہ جا کے کیا کرے گی کہتی ہے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلی انہیں دکھلاوں گی چار سالہ میں ضعیفہ ہوں یہ بتلاوں گی بابا میری اور دادی کی غم سنو ہم دونوں ہیں مظلومہ ہم دونوں ہیں مظلومہ ایک جیسا ہے ہم اپنا ظالم نے جرلوایا دونوں نے کہا بابا آئے اتنا مجھے مالا بابا آئے سکنی ہے سکینا مجھے 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 مجھے